بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ ایک کنل آسم ہے اور دو برگیڈیر ایک برگیڈیر غفار اور ایک برگیڈیر نائن ہے جن کا تعلق چکوال سے بتایا جاتا ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ان کو پکڑا گیا ہے ان کو ارسٹ کیا گیا ہے یا بلیچ کسٹڈی میں دیا گیا ہے اور اس مرتبہ جو آئیس پی آر کی پیشلی جاری کی گئی ہے جرنل فیس کا مطالق دیکھیں جب جرنل فیس کو گرفتار کیا گیا تو جو پیشلی جاری کی گئی اس کے اندر کہا گیا کہ ایک تو ٹاپ سٹی کا کیس ہے اور جو اس کا دوسرا حصہ تھا پیشلی جاری کیا گیا تھا کہ جرنل فیس امید نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف رجی کرتے ہوئے کچھ اعتماد کیا ہے اکٹیوٹیز کی ہے کچھ سرگرمیاں ہیں وہ اصل حصہ ہے پیشلی جاری کیا گیا ہے اس کے اندر سارے راز ہے اس کے اندر ساری کانی ہے تو یہ جو تین افسران کو تین فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا دیکھیں اس بارے میں اب پسلے تقریبا تین چار دن سے چار پانچ دن سے یہ ہفتے سے اب یہ پورا ہفتہ جو ہے بڑا تحل کا خیز گدرہ ہے اور اگلے آنے والے دن بھی بہت تحل کا خیز گزرنے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم عمران خان تک پہنچنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم عمران خان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں ابھی اس گرفتاری کو لے کر بہت سے چرچے کی اجارے ہیں اور ان کے پر بات کی جاری ہے سب سے پہلی بات یہ کی جاری ہے خواجہ عاصف کے جانب سے کہ جنرل خیز امید کو جو کرتار کیا گیا ہے اس کے بیچھے نو مئی کے واقعات ہیں نو مئی کے واقعات نو مئی کا پورا واقعہ اور نو مئی سے پہلے عمران خان کے ساتھ تعلقات عمران خان کے ساتھ ایک نیٹ بک عمران خان کے ساتھ نیٹ برکنگ عمران خان کے ساتھ کمنکیشن وہ ساری باتیں اور مجھے کی بات یہ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے جب پی ٹی آئی کے شیکریٹ ہیریٹ کی اوپر اسلامباد میں چھاپ ہمارا گیا وہاں سے ہمیں یہ ڈیٹا ملا ہے تو یہ بزاتے خود ایک انٹیلیجنس کا بہت بڑا فیلیر بتا رہے ہیں یہ عالمی سطح پر دیکھیں یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ ملک کو ترقی اور فشالی کی جانب گامزن کریں ملک کے اندر آپ ایکانومی کو بہتر کریں اور ملک کے اندر چمہوریت کو بحال کریں ملک میں جس کو منڈیٹ ملا ہے اس منڈیٹ والی حکومت کو لے کر آئیں بجائے یہ اقدامات کرنے کے پاکستان میں چمہوریت کو مصبوط کرنے میں انسانی حقوق کو بحال کرنے میں یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے یہ جو گرفتاریاں خبریں اور پکڑ دکڑ کھریک ڈاؤن کبھی سیاستدانوں کے اوپر کبھی خوجی افزاران کے اوپر اس کی وجہ سے جو عالمی سطح کے اوپر خبر جاتی ہے عالمی سطح کے اوپر جو خبر بنتی ہے اب اس میں سب سے بڑا جو سپر پاور یا ملک ہے وہ ہے امریکہ امریکہ میں اس حوالے سے بڑی خبریں چل رہی ہیں امریکہ میں اس حوالے سے بڑی نیگٹیو خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ پاکستانی پہنچ کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ کس قسم کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں کہ کیونکہ اب اس کی آر میں بہت سارے واقعات شیئر کیے جا رہے ہیں جو کہ آرمی چیف جہنل آسف منیر کی تائناتی اس کے پیچھے کے واقعات جس کے اندر جہنل باجبا جہنل فیض حمید اس وقت پر پوری لشتی بہت سارے واقعات کو چوڑا جا رہا ہے اب جو مزید افسران کے گرفتاری کی گئی ہے مزید افسران کو پکڑا گیا ہے مزید افسران کو گرفتار کیا گیا ہے یہ تمام کے تمام شواہد اور تمام کے تمام ثبوت اور تمام کے تمام ایویڈنس کٹھے کرنے کے بعد جنرل فیض حمید کے گرد چکر جا قصا کیا اور ان افسران کے گرد اب اس میں حکومت حکومت کو بلکل سمجھ نہیں آرہی کہ حکومت کیا کرے اور حکومت اس وقت بزادے خود بیوائی نظر آتی ہے فوجہ آسف ایک بات کرتے ہیں ادھر سے جو ملک احمد خان جو کی سپکر پنجاب اساملی ہیں وہ جنرل باجوا کے بڑے قریب ہیں ان کی چانب سے دوسری بات کی جاتی ہے فوجہ آسف جو بات کرتے ہیں ان کو رد کیا جاتا ہے ملک احمد خان کی چانب سے جو اس وقت سپکر پنجاب اساملی ہیں کیونکہ وہ جنرل باجوا کے بڑے کلوز ہیں جنرل باجوا کے بڑے قریب جنرل باجوا کے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو ان کی بات یہ آپس میں نہیں ملتی تو نون لیگ والے یہ جو بیچ میں آہو نہیں آہو والا کردار ادا کر رہے ہیں عبداللہ جیس طرح سے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوتا ہے یا جمعہ جانج کے اندر اے میں ہی بنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں یہ نون لیگ والے وہ کردار ادا کر رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا پالس کی ہے کیا سٹیٹمنٹ دینی ہے کیا بات کرنی ہے بس جس کے موں میں جو آرہا بولی جا رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا ان کے تو آپس پر ایک خلافات ہے یہ تو خود ایک بات نہیں کر پا رہے ہیں یہ تو خود ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ انہوں نے کرنا کیا بات کیا کرنی ہے عمران خان اور عمران خان کی پوری جماعت نے پی ٹی آئی نے بڑی سٹیٹڈ قسم کی پالسی دی ہے اور وہ پالسی جو دی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہماری پالسی پہلے دن سے بڑی واضح ہے کہ ہمارے اسٹیبلسمنٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں کوئی تعلق باستہ نہیں اور یہ جو اس وقت گرفتاریاں پکڑ درکڑ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے عمران خان نے کہا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے فوج کا مسئلہ ہے جد لفیس کا مسئلہ ہے آپ جانے اور فوج جانے اور یہ بندہ جاؤں ہم اس میں کیا کریں لیکن آپ عمران خان کو اس میں دور رکھیں تو عمران خان کا تو نام کئی بھی نہیں آرہا انہوں نے تو خود عمران خان کو اس سے الگ کر لیا نو مئی کے واقع سے اس کا مطلب ہے کہ نو مئی کے اندر اگر آپ جائیں گے تو آپ بہت سارے کرداروں کو آپ بے نقاب کریں گے اور ابھی جو بے نقاب کرنے کا سلسلہ سروع ہوا ہے اس میں ابھی تک جوڈیسل کمیشن نہیں بنا رہے عمران خان کی ایک بڑی سمپل سی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ایک جوڈیسل کمیشن بناتے ہیں آپ ایک تحقیقاتی کمیشن بناتے ہیں آپ ایک انکوائری کروا دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں بجائے اس کے اس کو پکڑ لو اس کو گرفتار کر لو اس کو حراست میں لے لو اور اس کے اوپر پورا بیانیاں منایا جائے اور میڈیا کے اندر خبریں چلائی جائیں عالمی سطح کے اوپر پاکستان بدنام کیا جائے یہ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ ایک سٹیٹڈ قسم کی پولیسی بنا کے ایک لائے مل بنا کے تو اس کے مطابق چلا جائے بجائے کہ ہر کوئی اپنا راستہ بنا رہا ہے جس کی وجہ سے کنفیوزن بیدا ہوتی ہے تو یہ اس وقت ہے ہو چکا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلیشمنٹ کو اندر سے بھی ریالائیزیشن موجود ہے اور جو اہم ترین ملیچ کماند ہے وہ یہ سمجھتی ہے سوچتی ہے کہ اس طرح سے التماد سے پاکستان کے پوچ کو نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے لیے بڑا خوپناک اور خطناک ہے موسیقی موسیقی